نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد محترم سامعین آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کے اندر جو تراہوی کی نماز بیس رکعات ادا کی جاتی ہے اس میں ہر چار رکعات کے بعد جو ترویحہ ہوتا ہے اسی کے حوالے سے کچھ اہم باتیں لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا تراہوی میں چار رکعات کے بعد صرف وہی دعا پڑھ سکتے ہیں جو تراہوی کی دعا کے نام سے مشہور ہے سبحانہ ظلملکی والملکوت والی تو جواباً ارز ہے کہ تراہوی میں چار رکعات کے بعد جو دعا مشہور ہے وہ کسی روایات اور حدیث میں ایک ساتھ نہیں ملتی علماء کلام فرماتے ہیں لیکن وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مل جاتی ہے اور جوڑنے کے بعد پھر یہی دعا بن جاتی ہے رہی یہ بات کہ جو عوام میں عام طور پر مشہور ہے کہ ہر چار رکعات کے بعد وہی دعا پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ یاد نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتے سو یہ بات گلت ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ ابھی ماضی قریب کے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں بھی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہو ہر چار رکعات کے بعد تسبیح فاطمی پڑھا کرتے تھے اور حضرت مولانا شفل اتھانوی نور اللہ مرقدہو یہ دروش شریف پڑھا کرتے تھے اور اہل مکہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ان چار رکعات کے بعد تواف کر لیا کرتے تھے اور اہل مدینہ وہ نفل وغیرہ پڑھ لیا کرتے تھے اسی وجہ سے فقہہ کرام نے لکھا ہے کہ ترحوے میں ہر چار رکعات کے بعد جو ترویحہ ہوتا ہے اس میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص عمل متعین نہیں ہے ہر چار رکعات کے بعد ہر نمازی کو اختیار ہے چاہے تو وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے چاہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے چاہے تو وہ دروش شریف پڑھ سکتا ہے چاہے دعائے معصورہ پڑھ سکتا ہے چاہے درود و استقفار کر سکتا ہے البتہ وہ جو بھی عمل کرے وہ آہستہ آواز کے ساتھ کرے یعنی بلند آواز سے نہ پڑھے اب رہا یہ سوال کہ کیا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یعنی جو تراہی کی دعا کے نام سے مشہور ہے آپ اس کو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کیا یہ دعا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس دعا کو سنت یا ضروری سمجھ کر نہ پڑھا جائے اور نہ پڑھنے والے پر ملامت نہ کی جائے اس طور پر پڑھ سکتے ہیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہو تو حوصلہ فضائے کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں مزید اسلامی معلومات کے لئے ہمارے اسلامی معلومات یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ